اسلام علیکم میری آج کی ویڈیو صرف میرے سٹورنٹس کے لیے نہیں بلکہ تمام اسادسہ اور خاص طور پر والدین کے لیے بھی ہے ہر ماں باب کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ہر قسم کا تحفظ دیں اور وہ ایسا کرتے بھی ہیں اچھا کھانا اچھا پہننا اچھی تعلیم اور ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں کتنے والدین ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو اپنا تحفظ کرنا سکھاتے ہیں بچے کو ان لمحات کے لیے تیار کرتے ہیں جب بچہ ان کی نظروں سے دور ہوتا ہے جب وہ گھر سے باہر جاتا ہے سکول مدرسے یا رشتہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے میرا جسم میرا ہے حال ہی میں مجھے یہ کتاب توفے میں ملی ہے اور مجھے یہ کتاب اتنی اہم لگی کہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ سب کو اس کے بارے میں بتایا جائے شکریہ جناب اشد قریشی صاحب کا جنہوں نے اتنا قیمتی مواد اس خوبصورتی کے ساتھ اس کتاب میں پیش کیا جو کہ ہماری اپنی زبان میں لکھے گئی ہے اس کتاب کے ماونین کی فہرست آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جنسی حراسہ یا تشدد یقیناً ایک نازک اور حساس موضوع ہے جس پر ہمارے معاشرے میں گفتگو کرنا آسان نہیں مگر بچوں کو اصل تحفظ ہم تب ہی دے سکتے ہیں جب ہم انہیں اپنا تحفظ کرنا سکھائیں گے انہیں ایسا ماحول فراہم کریں جہاں وہ کھل کر اپنے دل کی بات کر سکیں اس کتاب میں آٹھ ایسی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو تمام اسادزہ اور والدین کے لیے جاننا اور سمجھنا بہت ہی ضروری ہے نمبر ایک جنسی حراسہ یا تشدد کے معاملے میں بچے جھوٹ نہیں بولتے اگر آپ کا بچہ ایسی بات کا ذکر کریں تو آپ کو ہمیشہ اس پر یقین کرنا چاہیے جنسی حراسہ یا تشدد کرنے والے عموماً جان پہچان کے لوگ ہی ہوتے ہیں یہ آپ کے خاندان والے بھی ہو سکتے ہیں اور اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ شادی شدہ ہیں یا نہیں نمبر تین جنسی حراسہ یا تشدد کے واقعات غیر محفوظ جگہوں کے علاوہ رشتہ داروں کے گھروں میں بھی ہو سکتے ہیں بلکہ خود آپ کے گھر میں بھی نمبر چار نہ صرف بچیاں بلکہ بچے بھی جنسی طور پر حراسہ اور حملوں کا شکار ہو سکتے ہیں نمبر پانچ یہ بلکل ضروری نہیں کہ متاثرہ افراد صدمے میں چلے جائیں ہر کسی کا تکلیف سے گزرنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے کچھ لوگ بظاہر ٹھیک دکھائی دیتے ہیں لیکن اندر سے وہ بہت تکلیف میں ہوتے ہیں وہ بس اپنی پریشانی کا اظہار نہیں کر پاتے نمبر چھے متاثرہ افراد وقت کے ساتھ ساتھ خود پہ خود ٹھیک نہیں ہوتے بلکہ اس طرح کے واقعات انتہائی تکلیف دے اور صدمہ وار ہوتے ہیں اور ان کو خاندان کی حمایت کے ساتھ ساتھ ماہر نفسیات کی مدد کی سخت ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ صدمے سے باہر آنے میں بچے کی مدد کر سکیں نمبر سات اگر کوئی جنسی حراسہ یا تشدد کے دوران اپنا دفاع نہیں کرتا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اسے اس عمل پر کوئی اعتراض نہیں ہمارا جسم قدرتی طور پر ایسی تکلیف دے صورتوں میں بھی کبھی کبار بے حصو حرکت ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم کچھ نہیں کر پاتے اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہوتی نمبر آٹھ جنسی حراسہ یا تشدد کی صورت میں متاثرہ شخص کا کوئی قصور نہیں ہوتا قصور صرف اس کا ہوتا ہے جو ایسے غلط عمل سے کسی اور کو نقصان پہنچائے اس کتاب میں سارا نام کی ایک بچی کی کہانی بھی بیان کی گئی ہے جس کی استانی کا نام مریم آپا ہے مریم آپا ایک دن سارا سمیت تمام بچوں کو جسمانی سہت کے بارے میں سکھاتی ہے اور یوں وہ بچوں کو اپنا دفاع کرنا بھی سکھاتی ہے تاکہ بچے اپنے جسم کا خود دفاع کر سکیں مریم آپا انہیں گوڈ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں بتاتی ہے وہ بچوں کو سکھاتی ہے کہ اگر کوئی انہیں بری طرح سے چھوے تو وہ زور زور سے چلائیں شور مچائیں اور اس جگہ سے بھاگ جائیں اور اس شخص کے پاس جائیں جس پر انہیں پورا بھروسہ ہو اور اگر چلانا اور بھاگ جانا ممکن نہ ہو تو پھر ایسے ظاہر کریں جیسے کہ ان کی طبیعت خراب ہے اور پھر کسی ایسی جگہ جائیں جہاں اور لوگ بھی موجود ہو اور بعد میں جیسے ہی موقع ملے کسی ایسے شخص کو بتائیں جس پر انہیں بھروسہ ہو اگر کوئی ان کی بات نہ سنیں تو وہ کسی اور کو بتائیں اور تب تک بتاتے رہیں جب تک کوئی ان کی بات سن نہیں لیتا خاموش نہ رہیں ایسی باتوں کو اپنے دل میں نہ رکھیں اور اپنے آپ کو کسور وار نہ سمجھیں اس میں ان کا کوئی کسور نہیں اور والدین کو چاہیے کہ بچوں کی بات پر یقین کریں اگر کوئی بچہ ان سے کوئی ایسی بات کرے تو اس کی حوصلہ افضائی کریں اس کو سنیں اور اس کو تحفظ دیں اس کو یقین دلائیں کہ وہ محفوظ ہیں اس کتاب کے آخر میں بچوں کے لیے خوبصورت سرگرمی اور والدین اور اسادسہ کے لیے اہم اہدایات بھی دی گئی ہیں ہمیں اس طرح کے لیٹرچر کو اپنے معاشرے میں عام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنی ہے جس سے وہ برائی سے صرف ڈرتے اور چھپتے نہ رہیں بلکہ حمد اور حوصلے کے ساتھ برائی کا مقابلہ کرنا سیکھیں اور وہ ایسا کرنا تب سیکھیں گے جب ہم ان کی صحیح مدد کرنا سیکھ لیں گے اور اپنی محبت اور شفقت بھرا تحفظ ان کو محسوس کروا سکیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کے ساتھ اپنا دل کھولے تو اسے اپنی محبت کا یقین دلائیں اسے اپنی محبت محسوس کروائیں ان کے ساتھ کھیلیں ان کو وقت دیں اور ان کے ساتھ دھیر ساری باتیں کریں